پدائش تیتیس باب اور یاکوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ اساو چار سو آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے تب اس نے لیہا اور راخل اور دونوں لانڈیوں کو بچے بانٹ دیئے اور لانڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیہا اور اس کے بچوں کو پیچھے اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے سات بار زمین تک جھکا اور اساو سے ملنے کو دوڑا اور اسے بغلگیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما اور وہ دونوں روئے پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہیں اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو انائت کیے ہیں تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور آپ نے آپ کو جھکایا پھر لیہا اور بچ پھر لیہا آپ نے بچوں کے ساتھ نزدیک آئے اور وہ جھکے آخر کو یوسف اور راخل پاس آئے اور انہوں نے آپ نے آپ کو جھکایا پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غال سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے اس نے کہا یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں تب عیساؤ نے کہا میرے پاس بہت ہے سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے یاکوب نے کہا نہیں اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو تو میرا نظرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر کیونکہ میں نے تو تیرا مو ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا مو دیکھتا ہے اور تو مجھ سے راضی ہوا سو میرا نظرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے غرض اس نے اسے مجبور کیا تب اس نے اسے لے لیا اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچھ کریں اور چل پڑیں اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا اس نے اسے جواب دیا میرا خداون جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی سو میرا خداون اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے اور میں چوپائوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداون کے پاس شیر میں آ جاؤں گا تب ایساؤ نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمرا ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے میرے خداون کی نظر کرم میرے لئے کافی ہے تب ایساؤ اسی روز الٹے پاؤں شیر کو لوٹا اور یاکوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا اور اپنے لئے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپائوں کے لئے جھونپڑے کھڑے کیے اسی سبب سے اس کا نام سکات پڑ گیا اور یاکوب جب فیدان آرام سے چلا تو ملک کینان کے ایک شہر سکم کے نزدیک سہی سلامت پہنچا اور اس شہر کے سامنے اپنے دیرے لگائے اور زمین کے جس خطہ پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے سو سکے دے کر خرید لیا اور اس نے وہاں ایک مذہبہ بنایا اور اس نے اس کا نام ایل اللہ اسرائیل رکھا سکے در محن دیرے ہو اس نے کھڑ گیا